بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کا موضوع ہے فرمان نمبر تین امیر کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہم ہی وہ ناکور ہیں جس کے بارے میں اللہ جلالہو نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا ہے کہ جب ساز بے آواز کو آواز مل جائے گی دوستو عربی میں ناکور ہر اس ساز کو کہتے ہیں جسے پھونک مار کر بجایا جائے جیسے بانسری ہے بگل ہے نفیل ہے نفیری ہے یا شہنائی ہے اور جب نکر یعنی ناکور کے ساتھ آئے تو بجانا مراد ہوتا ہے سورہ مدسر میں ارشاد ہے کہ جس دن ساز بے آواز کو نوا بخشی جائے گی وہ دن کفار کے لیے زیتناک دن ہوگا وہ کوئی آسان دن نہ ہوگا اس کے بارے میں جب جناب ابو عبداللہ علیہ السلام سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا انا من اماما مستطرا فا اذا اراد اللہ عز وجل اذ آر امرہون قد فی قلب نکتا فظہر فقام بی امر اللہ کہ ہم آئمہ اتحار رحمہ السلام میں سے ایک امام مستطر یعنی غائب و پوشیدہ بھی ہوں گے جب اللہ جللہ جلالہ ان کے اظہار کا ارادہ فرمائے گا تو ان کے قلب مقدس میں ایک نکتہ الکا فرمائے گا اور وہ اپنے امر عظیم کا اظہار فرما دیں گے یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہر امام سازِ الوحیت ہوتا ہے جس میں صدائے نازِ ذات واجب الوجود کی طرف سے ہوتی ہے اس لئے شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف امر الہی کے منتظر ہیں کہ وہاں سے اشارہ ملے اور ہم اعلان حق فرما دیں مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے کہ انہیں اپنے خروج کا وقت معلوم ہی نہیں کیونکہ یہ تو ازل کا فیصلہ ہے اور اگر شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف چاہیں تو اس میں تبدیلی بھی فرما سکتے ہیں اسی لئے ہمیں دعا کا حکم فرمایا گیا ہے کہ اگر تم دعا کرو گے تو خروج اپنے معینہ وقت سے بھی پہلے ہو سکتا ہے اگر اس میں تغیر و تبدل کا کوئی امکان نہ ہوتا تو پھر ہمیں دعا کا حکم دینا فعلِ عبس کی تکلیف سے مکلف فرمانے کے مترادف ہے جو کسی دانائے زمانہ کی طرف سے نہیں ہو سکتا جبکہ شہنشاہ زمانہ اجلاللہ فرج و شریف کی توقیع مبارک میں تعقید ہے کہ ہماری حکومت الہیہ کے ظہور کی دعا کسرت سے کرو کیونکہ دعا سے تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے اسی لئے سورہ مدسر میں فرمایا گیا ہے امام باکر العلوم النبیین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ آیت ہمارے آخری بیٹے کے خروج کے بارے میں ہے اور اس میں اللہ چاہے تو تقدیم و تاخیر ہو سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ امیر کائنات علیہ السلام نے اپنے لخت جگر اجلاللہ فرج و شریف کے ساتھ اپنی وحدت کلی کا اظہار فرمایا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ظہور کا اشارہ ہمیں ہی ملنا ہے اور ہم نے ہی ظہور فرمانا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ان پاک زباد کی حقیقت کلیہ الہیہ کو سمجھنا عمر محال ہے اور اسی طرح ان کے فرمودات کی حقیقت تامہ کا ادراک بھی محال ہے البتہ ایک وقت ایسا ضرور ہے کہ جب ان باتوں میں جو حقیقت پوشیدہ ہے وہ ضرور منکشف ہوگی اور وہ نیک ساتھ ہے دعا فرمائیں کہ وہ نیک ساتھ فوراں ظہور پذیر ہو تاکہ ظالمین ما ظلم ختم ہو اور آل محمد علیہ السلام کا پاک گھر آباد و شاد ہو مخدرات اسمت صلوات اللہ علیہن کے سرحائے اتھر سے خاک کربلا زائل ہو اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اتنی خوشیاں نصیب ہوں کہ گزشتہ ہر دکھ اور درد یاد تک نہ رہے آمین یا رب العالمین